سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کو طبیعی معلومات پہنچانے کے لیے سامین آپ کی سماعت کے لیے بیش کرتی ہے اس وقت ہم بلڈ بینکنگ بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ بلڈ بینکنگ کس طرح شروع ہوئی اور اس کے کیا یعنی کہ طریقے ایڈاپٹ کیے گئے کراچی کی اوجہس انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیز میں ستر کی دہائی میں سیونٹیز میں مریض سالہ سال بستر پر سے علاج رہتے تھے انہیں خون کی الٹیاں یعنی کہ بلڈ کی وومٹنگ آنے کے بعد کئی بوتل خوندرکار ہوتا جس کے لیے یہاں خون کے عطیہ کرنے والے رضاکاروں کی فیرش تیار رہتی جیسے ہی کسی مریض کو خون کی ضرورت پڑتی فوراں مریض کے خون کی مطابقت سے ان رضاکاروں سے رابطہ کیا جاتا جبکہ مریضوں کی بحالی صحت اور عبادتکاری کے لیے رضاکاروں کی عطاوں سے معاشی طور پر انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی جاتی کیونکہ ان دنوں لوگ ٹی بی سے اتنا زائد خائب تھے کہ علاج کے بعد صحت مند عزیز کو بھی اپنے گھر میں رکھنے سے قطرہ دے تھے انہی دنوں ٹی بی میں مبتلا ایک نوجوان لڑکی نے جس کا کئی بار انتقال خون ہو چکا تھا بی اے کے پرچے اسپتال کے بستر پر کبھی لیٹ کر تو کبھی بیٹھ کر حل کیے اور امتحان پاس کیا مگر صحت مند ہونے کے بعد والدین نے اسے اپنے ہی گھر میں ٹی بی کے خضرے کے پیشن نظر داخل نہیں ہونے دیا بعد ازا اس خاتن نے پوری زندگی لوگوں کو خون کی فراہمی میں تعاون کرنے کے لیے گزار دی نائنٹین تھرٹی نائن میں انگلستان کے ڈاکٹر فلپ نے خون میں انٹی باڈیز کا مورسی طور پر منتقل ہونے دریافت کیا نائنٹین فورٹی میں ڈاکٹر ایڈون کوہن نے خون کے مختلف حصوں یعنی پلازما خرخ سرخ خلیوں یعنی ریڈ سیل کو الہدہ اسٹور کرنے اور انہیں مختلف بیماریوں میں استعمال کرنے کا طریقہ معلوم کی نائنٹین فورٹی ون میں ریڈ کراس نے بلڈ بینکس قائم کرنا شروع کی نائنٹین فورٹی تری میں ڈاکٹر پال بیسن نے انکشاف کیا کہ یرکان یا ہپٹائیڈس سے متاثرہ افراد کا خون ایسے امراض میں مبرہ مریضوں میں منتقل کیا جائے تو ان میں خون کے ساتھ یہ امراض بھی منتقل ہو جاتے ہیں نائنٹین فورٹی ایٹ میں ڈاکٹر کیپری والٹر نے خون کی بوتلوں کی جگہ پلاسٹک کے بیکس کا استعمال شروع کیا پاکستان کے ابتدائی دنوں میں لائنز کلپ ریڈ کرسنٹ نے انتقال خون اور خون کی فرامی کے لیے غیر معمولی کام کیے خون کی ترسیل میں سینڈ جان ایمبلنس کی خدمات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اب پاکستان کے ہر بڑے شہر میں بلڈ بینکس قائم ہیں مگر صورتحال کچھ مختلف ہے پہلے رزاکار اور رفائی ادارے اس کام میں پیش پیش تھے لیکن اب رفیہ کمانے والے اطائی ایسے کئی بلڈ بینکس چلا رہے ہیں جن کے بارے میں ایسی شکایتیں بھی ملی ہیں کہ نشے کے عادی اور دوسرے محلق بیماری مرتلہ افراد سے بھی خون اتیا یا رقم کے غرص خرید کر سٹور کر لیتے ہیں نیز بغیر سکریننگ کے مستقل افراد کو خون مہیا کر دیتے ہیں اس طرح یہ بلڈ بینکس جان بچانے کے ساتھ محلق بیماریاں پھلانے کا سبب بن رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ بلڈ بینکس کی جو سکریننگ ہے یا ان کو قانون کے دائرے میں لاکر ان کی کوالیٹی کنٹرول کرنے پر مجبور کیا جائے تاکہ ایسے بلڈ بینکس سے لوگوں کو مسائل کا شکار نہ ہو سکیں آپ دیکھا یہ بھی کیا ہے کہ کچھ بلڈ بینکس جو انہا پیسہ کمانے کے چکر میں ایک بلڈ بینک کو دو بلڈ بینک میں کنورٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ دو بلڈ بینک میں کنورٹ کیا اور اس میں سیلائن ملا دیا اسی طرح پلیٹ لیٹس کے جو مسائل ہیں پلیٹ لیٹس جو ہے بہت ایک مہنگا انصر ہے جو بلڈ کا انصر جو ہے خاص طور پر ڈینگی فیور یا اس قسم کے مریضوں کو دیے جاتا ہے ایک بلڈ لیٹس کی بیک کی قیمت ٹین تھاؤزن روپیز ہے اس کا بھی مختلف جو اتائی بلڈ بینک ہیں یا کوئکری کے بلڈ بینک ہیں وہ اس کو بھی ایک بیک کو دو میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور اس میں سیلائن ملا دیتے ہیں تو مریض کو فائدہ پہنچنے کے بجائے مزید نقص پہنچ سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو اور ایسے اداروں کو اور ایسے بلڈ بینکس کو بند کرنا چاہیے اور ان کے جو ان میں جو افراد میں ملوث ہیں وہ ان پر کیسز بنا کے ان کو سخت سزائیں دینی چاہیے تاکہ اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز میں لوگ ملوث ہیں ان کو عبرت حاصل ہو اور اس قسم کی کوشش نہ کر سکیں